سردیاں تو آ گئیں گے اور میری ممہ کو اتنا پسند ہے گاجر کا حلوہ اور جب انہوں نے باہر سے لیا نا تو بھائی بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی آپ جب کچھ بھی لینے کھڑے ہو نا وہ اتنے سارے آپ کے پیسے جاتے ہیں وہ اتنا تھوڑا سا آتا ہے اور جو ہے نا بس سمجھیں کہ سیٹسفیکشن بھی نہیں ہوتی کھانے کے بعد تو بس پھر ہم نے سوچا بھائی سستی تو ہے گاجریں گاجریں خرید کے اور کیوں نہ گھر میں بنایا جائے تو بس گاجر کو قدو کش کیا اور سب نے ساتھ ملکے کیا کیونکہ اتنا سارا کرنا کرنا نا بس بڑی محنت کا کام ہے ساتھ میں ہی دودھ ڈال دیا چینی ڈال دی اور اس کو بوائل گھونے رکھ دیا بس جب وہ بوائل ہو گیا نا کڑھائی میں انہوں نے جو ہے تھوڑا سا گھی ڈالا الائشی ڈالی لونگیں ڈالی اور آپ کا جو وہ سارا جو بوائل ہو چکا تھا نا اور جب اس کا سارا پانی خوش ہو جائے وہ سارا آپ نے اس میں ڈال دیا اب اس کو اچھی سے بھنائی کرنی ہے اس میں جو تھوڑے بہت رمیننگ پانی تھا وہ بھی سارا اچھے سے جو ہے نا بھن گیا تھا اور یہ جو ہے نا بس یہ بادام اور جو ہے ہم نے کاجو ڈالے تھے تھوڑے سے باریک کٹے ہوئے تھوڑے سے نینے بھگو دیئے تھے تو اس کی کٹنگ کر کے ہم نے ڈال دی یہ کھویا اور یہ اتنا مزے کا بنا بلکل بازار والا اور جو ہے بہت کم پرائیس میں اور سب نے رچ کے کھایا اور پھر اس کو اوپر ہم نے کیا کیا رکھ دیالا اس کے بعد ہم نے اس کے پیزنٹیشن کیے تو اوپر سے بھائی ہم نے تھوڑے سے کھوپرا ڈال دیا اس کے اوپر تھوڑے سے بادام ڈالے تھوڑے سے جو ہے کاجو ڈال دیا کٹنگ کر کے پسٹے جو بھی آویلیبل ہو آپ تو ڈال سکتے ہیں بھائیس میں اور پھر ہم نے بوائل کرنے رکھ دیئے تھے انڈے جو وہ بھی مہنگے ہو گئے ہیں تو بس دو انڈے کاٹ کے سیٹیسفیکشن کے لیے رکھی دیئے کہ ہاں بھائی بوائل انڈے بھی رکھے ہوئے ہیں بہرحال گھر میں بنائیے اور انجوائی کیجئے اور سردیاں انجوائی کیجئے اپنے گھر والوں کو کھلائیے گھر میں بنائیں گی تو تھوڑا جو ہے پیسے تو خیر یہ کہ بہار بہت زیادہ ایکسپینسف ہو جاتا ہے لیکن نورمل پرائیس میں آپ جو گھر میں بنا کے اور ہیلتی طریقے سے انجوائی کریں گے تو میری ریسی پی بتائیے کہ ضرور میرے چانس